پاکستان فوڈ ڈائٹ کے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک باہمت خاتون سے جو افغانستان سے کسی وجہ سے پاکستان تشریف لے آئی ہیں ان کے حزبن جو ہیں وہ ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ شام کے وقت یہاں پہ اسلام آباد کے اندر آلو علو پراتھے جو ہے وہ سیل کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں ویسے تو ہر انسان کے پر برا وقت آ سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں سے تو میری گزارش ہوگی کہ اگر وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو ان سے کم از کم کچھ نہ کچھ بائنگ ضرور کریں تاکہ ان کا جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ چولا جل سکے یہ خود بات نہیں کر سکتی ہیں اردو کے اندر ان کے بیٹے سے بات کریں گے اور وہ کچھ باتیں اپنی والدہ سے پوچھ کے جو ہے وہ ہمیں ٹرانسلوٹ کر کے پھر بتاتے رہیں گے تو چلتے ہیں ان کے بیٹے کے صانب اور دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے کس طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اپنا نام بتا دیں کب سے یہ اپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام روح اللہ ہے ہم دو سال سے ادھر کام کر رہے ہیں تو یہ دو سال سے واھلڈہ آپ کی کام دار رہی ہیں آپ ان کے ساتھ موقع کرتے ہیں کیا کام آپ کے سمیے اور کیا 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 والدہ کرتے ہیں ہم بس ہم ایک دوسرے کے مدد سے ساہرے کام کرتے ہیں ہم ہم تھے بناتے ہیں میں پک رہے ہیں پک رہ سے پک رہے ہیں تو آمار کے والد سال پھلا году ہمار والد سال اونڈ ہوگئے ہیں اس کے وجہ سے دو سال سے آپ کی کام کرتے ہیں جی تو کتنے وجہ آپ یہاں پہ آتے ہیں پانچ بجے سے گیارہ سارے گیارہ بجے تک روز کسٹمر ہوتے کبھی نہیں ہوتے کبھی نہیں ہوتے کتنے قسم کے پراتے بناتے ہیں فیلال ایک ہی قسم ہے کبھی کبھی دو قسم ہوتے ہیں ایک سگزی والا اور ایک آلو ابھی فیلال آلو والے ہیں موسم جب بارش پر آ جاتی ہے تو پھر اس کا کیا جاتے ہو جب بارش ہوتے ہم چلے جاتے گھر کام نہیں کرتے یا کبھی ادھر اسی بارش پر کام کرتے ہیں آپ پڑھتے بھی ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو سیون کلاس میں سکول کا کیا ٹائم کیسے منز کرتے ہو سٹڈی کپ کپ کرتے ہو پھر امی کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہیں کہ بھی بتاؤ صبح سے سات بجے سے سارے دو بجے تک سکول میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آتے ہیں سامان موانامی کے ساتھ بناتے ہیں پھر در کام پہ آتے ہیں پھر چھوٹے ٹائم جا کر سکول کا نام؟ آکسورڈہ سکول آکسورڈہ پرائیوٹ سکول میں بڑھتے ہو تو فیس بغیرہ بھی ادھر سے ہی پوری کرتے ہیں جی وہ نہیں لیتا ہے آپ اور کتنے بہن بھائی ہو تین بھائی ایک بہن بھائی کیا کرتے ہیں وہ سب چھوٹا ہے بہنیں کس نے ہیں ایک بہن ہے وہ بھی چھوٹی ہے آپ سب سے بڑے ہیں تو اس لیے آپ والدہ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کوئی ایسی پریشانی جو آپ کو جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر پاتے ہیں یہ بتا دیں بارش کی وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ افغانستان سے افغانستان سے کتنے عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ تین سال ہو گیا پاکستان میں پاکستان میں آئے تین سال ہوئے ہیں جی اچھا چیز ہو گیا آپ کے والد صاحب ملک کب سے فوق ہوئے ہیں؟ چھوٹا بھائی چھے مہینے گتھا چھوٹا بھائی چھے مہینے گتھا؟ چھوٹا بھائی چھے مہینے گتھا؟ جب بھائی چھوٹ ہوئے تھے؟ کتنے سال ہو گئے؟ چار سال ہو گئے ہیں چھوٹا نے آفغانستان میں فوق ہو گئے ہیں؟ تو آپ یہاں سے پاکستان کیس وجہ سے آئے؟ ہمارے اپنے پرابلمز کیلئے افغانستان کے حالات صحیح نہیں ہیں جی تو یہ آپ لوگ نے دیکھا کیسے یہ باہمت خاتون اپنے بیٹے کی مدد سے یہاں پر اپنے لیے روزی کا بندبست کر رہے ہیں ان کے بیٹے کا مزید یہ کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے تک انہوں نے اپنے سٹال کے پر کوپرلی شیشے کے کاؤنٹر بھی بنایا ہوا تھا اور اس کے پرچھت بھی لگائی ہوئی تھی لیکن وہ سی ڈیو والوں نے ان کا سٹال اٹھا کے لے گئے اس کے پر ان کا باگی اکیپمنٹ بھی تھے بڑا طویٰ تھا جس کے پر یہ زیادہ پراتے بنا سکتے تھے وہ بھی اٹھا کے لے گئے انہوں نے واپس نہیں کیا البتہ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ بندبست کر لیا دوبارہ سے اور ایک چھوٹے طویٰ کی مدد سے ایک نئی ریڈی کی مدد سے یہاں پر دوبارہ سے کام کر رہے ہیں کسٹمرز کیونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ نہیں تھے کیونکہ سی ڈیو والوں نے یہاں سے ان کو ہٹھایا تھا تو میں نے خود سے ایڈر کیا ہے پراتھا جو ہی آتا ہے میں چیک کر کے آپ لوگوں کو اس کا فیڈوک جو ہے وہ دے دوں گا یہ ویوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پراتھا بنا کے دیا ہے اس کا کلر تو بہت خوبصورت ہے رات کا ٹائم ہے ابھی تو ویڈیو بھی زیادہ کلیر نہیں آ رہی ہے چلیں میں ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جی تو ویڈیو میں نے پراتھے کو ڈیسٹ کیا ہے ایک آلو والا پراتھا اور ایک سبزی والا پراتھا ہے سبزے ان کی کچھ ڈیفرنٹ ہے پالک بھی نہیں ہے لیکن پالک کی ٹائپ کی انہوں نے ابھی میں جو کچھ نام بتایا تھا لیکن میں انام میرے زین سے نکل گیا ہے لیکن دونوں ہی بہترین پراتھے ہیں یقین ہے جیسے آپ گھر میں بناتے ہیں تقریباً اسی طریقے ہیں لیکن مجھے جو ان کی سب سے خاص بات لگی ہے جو سات انہوں نے چٹنی سرک کی ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے یقین ہے وہ ہم گھر میں نہیں بڑھا سکتے تو آپ سے دیزارش ہوگی کہ آپ بھی یہاں پہ لازمی وزرٹ کریں جی تو خواتینوں حضرات آپ لوگوں نے دیکھا کیسے ایک باہمت خاتون یہاں پہ اپنا گزر بسر کر رہی ہیں ان کا جو ایگزیکٹ ایڈرس ہے وہ بلو ایڈیا شاہین کیمسٹ کے بلکل سامنے ہے یہ شام سات بجے یا چھے بجے کے بعد اپنے سٹال کو ریڈی کرتی ہیں اور رات کے تقریباً گیارہ بجے تک جو ہے وہ آپ یہاں پہ آ کے وزرٹ کر کے یہاں سے پراتھے جو ہے وہ گرمہ گرم، آلو والے پراتھے اور سبزی والے پراتھے یہاں پہ آ کے آپ کھا سکتے ہیں ملتے ہیں پاکستان فود ڈائٹ کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ نئی جگہ پہ نئی پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجارت دیجئے گا اللہ حافظ